اور آج جمہو خطرے میں جمہو خطرے میں کہتے کہتے یہ سارا جمہو نے اعلام کر دیا انہوں نے اور آپ کے اس کے ساتھ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جمہو کی ڈیموگریفی بطل رہے ہیں باہر کے لوگوں کو جمہو کشمیر میں لا رہے ہیں جمہو دیش میں بیچ دیا کشمیر دبائی میں بیچ دیا آج جمہو کشمیر کی ایک ایک عوام کو جہاں پہ جو جو کھڑے ہیں ہاتھ کھڑے گرے آپ سب کا دیت بنتا ہے کہ جمہو کشمیر کی عوام کے حقوق کے لیے ہمیں سب کو ایک ساتھ ہونا پڑے گا تو ادھر ادھر کی بات نہ کر پوچھ ان سے یہ کافلہ کیسے لوٹا یہ کافلہ کس نے لوٹا یہ کب لوٹا یہ پانچ اگست کو لوٹا پانچ اگست دوہزار انیس کو لوٹا باج پانے لوٹا اور آج میرا جمہو کشمیر سڑکوں کے اوپر برباد رو رہا ہے اپنی بربادی کو لے کر کے اگر ان کے پاس کوئی جمہو کشمیر کی عوام کو روڈ میپ نہیں تھا خوشحال رکھنے کے لیے تو انہوں نے ہماری ریاست کو برباد کیوں کیا آج جمہو کشمیر خطرے میں ہے میں یہاں سے جنگ شروع کرتا ہوں اپنی جو میں پانچ اگست دوہزار انیس کو لے کر کے چل رہا تھا اور آج تو اس کا ثبوت مل گیا کہ جو لوگ جمہو خطرے میں ہیں جمہو خطرے میں ہیں جو پچیس ویدھائک چڑے ہوئے جمہو کے جو کہتے تھے جمہو خطرے میں ہیں جمہو خطرے میں ہیں آج وہی بھارتی جمہو پارٹی جمہو کو ریال اسٹیٹ والوں کے ساتھ نان بائننگ بینہ شرط کے میمرینڈم آف انڈرسٹینڈنگ لے کر کے ریال اسٹیٹ والوں کو اپارٹمنٹ بنانے کے لیے زمینے دے رہی ہے بینا ڈومیسائل کے بینا سٹیٹ سبجیکٹ کے لیکن یہ لوگ یہ جو لوگ معصوم جن کے آشیانے آپ نے توڑ دیئے جن کے گھر بے گھر کر دیا اگر یہ چالیس پچاس سالوں سے یہاں رہ رہے تھے تو ان سے ان کے گھر کیوں تواہ کیے گئے یہ جواب دیئی سرکار کی اور لیفٹینٹ گورنر منوز شنہل صاحب اور جو اس ایم او یو میں جمہو کے دو سانسد کھڑے تھے یہ جواب دیئی ان کو دینی چاہیے کہ کہیں آپ ڈیمولیشن ڈرائیو شروع کر دیتے ہیں کبھی یلو لائننگ شروع کر دیتے ہیں کبھی دروار موو روک کے برپاریوں کو برباد کر دیتے ہیں کبھی بٹھنڈی اور صدرہ بائی پاس کے اوپر ہوتلز ریسٹورنٹس کو آپ تواہ کر دیتے ہیں دوبی میں جاتے ہیں معلوم نہیں کن کن شیخوں کو بینا سٹیٹ سبجیکٹ اور بینا ڈومیسائل کے زمینیں آپ نے نلام کر دی اور کون آ رہا ہے امرا کا لولو کا اور کس کو معلوم ہے کہ ان کے کنیکشنز کس کے ساتھ ہیں لیکن یہ تو یہی کے رہنے والے ہمارے پشتانی زدی پشتانی رہنے والے لوگ تھے انہیں کیوں بھگار گئی آرتی یہ بہت دربھاگیاں کی بات ہے کل یہ بچے ان کے گھروں میں کھانا نہیں بنا چولا نہیں بنا یہ تھنڈ میں اس رات میں تھنڈی رات میں سڑکوں پہ رہے ہیں رتی اس کی جواب دیں ان کو دینی پڑے گی بھارتی جنتہ پارٹی آج کٹہرے میں کھڑی ہے اور یہ نلام یہ کہتے تھے اور آج جمہو خطرے میں جمہو خطرے میں کہتے کہتے یہ سارا جمہو نلام کر دیا انہوں نے اور آپ کے اس کے ساتھ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جمہو کی دیموگریفی بدل رہے ہیں باہر کے لوگوں کو جمہو کشمیر میں لا رہے ہیں جمہو دیش میں بیچ دیا کشمیر دبائی میں بیچ دیا آج جمہو کشمیر کی ایک ایک عوام کو جہاں پہ جو جو کھڑے ہیں ہاتھ کھڑے گرے آپ سب کا دائیت بنتا ہے کہ جمہو کشمیر کی عوام کے حقوق کے لیے ہمیں سب کو ایک ساتھ ہونا پڑے گا میں آپ کی ایک بات سمجھ رہی ہوں کہ آپ نے کہا کہ کشمیر کو دبائی میں بیچا پر آپ نے کہا کہ جمہو کو دیش میں بیچا جمہو تو آلریڈی دیش میں ہی ہے تو اس میں بیچا کیا بیچا یہ بیچا کہ جمہو کشمیر جمہو اگر دفعہ دین سو ستر ہوتا تو آج یہ حالات پیدا نہیں ہوتے آج چنی ہوئی سرکار ہوتی تو ہم یہ کبھی نہیں ہونے دیتے آج انہیں بے گر نہیں ہونے دیتے ان کے ساتھ بے انصاف ہی نہیں ہونے دیتے یہ پانچ اگست دو ہزار انیس کو تُو ادھر ادھر کی بات نہ کر رتی یہ پوچھ ان سے یہ کافلہ کیسے لٹا یہ کافلہ کس نے لٹا یہ کب لٹا یہ پانچ اگست کو لٹا پانچ اگست دو ہزار انیس کو لٹا باج پانے لٹا اور آج میرا جمہو کشمیر سڑکوں کے اوپر برباد رو رہا ہے اپنی بربادی کو لے کر کے اگر ان کے پاس کوئی جمہو کشمیر کی عوام کو روڈ میپ نہیں تھا خوشحال رکھنے کے لیے تو انہوں نے ہماری ریاست کو برباد کیوں کیا سوال یہ ہے کہ اب باہر کے لوگوں کو بینہ سٹیٹ سبجیکٹ کے بینہ ڈومیسائل کے زمینیں دے رہے ہیں بینہ شرطوں کے تو جمہو کشمیر کے دوگرا ریاست کہاں جائے دوگرا ریاست خطرے میں ہے مہاراجہ حری سنگھ جی کی ریاست خطرے میں ہے ہمارے بزرگوں کی وراثت خطرے میں ہے ہمارے ہندو مسلم سے کسائی گجر بکروال چناویلی پیر بنجال عوام کی ریاست خطرے میں ہے بچانا پڑے گا رتی بچانا پڑے گا اکٹھے ہونا پڑے گا ماشروم لوگوں کے اوپر نیائے ہو رہا ہے اس کو بچانا پڑے گا ہم سب ایک ساتھ لڑیں گے اس جنگ کو کیسا لگتا ہے کتنا لڑا